لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو روایت آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے ان سے مشہور تابعی ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے دوستی کرو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی دوستی ان چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک آدھی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یہ آدھا آدھی بات میں نے بیان کی ہے ایک دفعہ اس کو پھر غور کریں کیا فرمایا احبی احبا فی اللہ تمہاری محبت ایک دوسرے سے کس کے لیے ہو اللہ کے لیے وَأَبْغِدْ فِي اللہ اور اگر کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے اس لئے لوگ کہتے ہیں نا بھی پرسنلی تو میرے آپ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں پرسنلی آپ سے لیکن یہ معاملہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس لئے آپ سے میں اختلاف کرتا ہوں اور آپ کو غلط مانتا ہوں تو اسی لئے یہ بات کہی جاتا ہے کہ میں پرسنلی تو آپ کو ایسا نا ڈسلائک نہیں کرتا کہ میں آپ کو پرسنل اٹیک کروں اس لئے جب کسی کی شخصیت پر پرسنل اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ بدک جاتا ہے اس لئے پرسنل اٹیک میں اور پھر ان باتوں میں فرق رکھنا چاہیے اس لئے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھو اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے دوستی کرو وَوَالِ فِي اللَّهِ وَعَادِ فِي اللَّهِ اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھو پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی دوستی ان چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا تمہیں پاس رکھنا ہوگا پھر یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتا جب تک کہ وہ ایسا نہ ہو جائے اگرچہ اس کی نمازیں اور روزیں بہت زیادہ اللہ اکبر بے شک نمازیں بہت بڑھتا ہو روزیں بہت رکھتا ہو لیکن اس کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ اس کے کام اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر کیا فرمایا آگے کہ وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتا پھر فرمایا اس صورت میں وہ لوگوں سے بھائی چارہ جو کرتا ہے نا وہ دنیاوی امور میں سے ہوگا اور یہ اپنے اہل کو کوئی فائدہ نہیں دے گا بڑی سخت بات ہے لیکن صحابی رسول کا قول ہے اور صحابی رسول وہ ہوتے ہیں جن کو حضور کی صحبت ملی جن کے استاد میرے پاک ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بچپن سے یعنی آپ کی عمر جو ہے وہ بہت کم عمر چھی چھ سات سال کے ہوں گے آپ جب سید العمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں آپ کے بچپن کا زمانہ ہے اور تب سے آپ صحابی رسول ہیں اور اس کے بعد شاید اس سے بھی کم عمر ہو آپ جب صحابی رسول ہو تو بارحال پھر مدنی دور آپ نے حضور کے ساتھ گزارا اپنی جوانی کے عوائل دور تک تو یہ آپ کا قول ہے اور اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 13,537 کے طرور اسی طرح اس کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے الزہد میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے اس کو المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور عبداللہ بن مبارک نے الزہد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 353 کے تھے اور حضرت امام ابو نوعیٰ نے اس کو حلیت الاولیاء کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بارہ پہ نقل کیا ہے تو یہ صحابی کا قول ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اثر ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی اور حاملین ایمان ہونے کی توفیق ادا فرمائے کہ ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے نا اس میں ایک ایمان ہو اور اس میں بڑوتی ہو بڑابا ہو اللہ اکبر اللہ تعالی خوشو دے خوشو کیا ہوتا ہے کسی نے پوچھا بھی خوشو کیا ہوتا ہے خوشو یہ ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تمہارے اندر یکسوی ہو ایک اتمنان ہو ایک ٹھہراؤ ہو اور تمہارا تمام کے تمام جو مرکز ہے نا مرکز وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کے حضور حاضری ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے نا تو بس وہ ہے اور اس کا رب ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ بس رب ہے میں تو ہوں ہی نہیں وہ پھر ایک بہت عالی مقام ہوتا ہے کہ بس میں مٹ جاتی ہے اور وہ رہ جاتا ہے بس ہو کی صدا آتی ہے وہ ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ مقام نصیب ہو کہ ہم مٹ جائیں اور بس وہ ہی وہ ہو کہ سبغت اللہ ہو اللہ کا رنگ چڑھا ہو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہم سب پیسے چڑھا ہو کہ بس کے بارے میں جس کے بارے میں میرا رب خود کہتا ہے قرآن میں کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے اچھا راستہ کس کا ہے تو رنگ لو اپنے آپ کو اس راستے میں تو جب کھڑے ہو نماز میں جب کھڑے ہو کسی عبادت میں بیٹھے ہو لیٹھے ہو خوشو ہو پوری کانسنٹریشن کے ساتھ عدب کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے کھڑا پاؤ تو پیش کر دو اور پھول جاؤ خط کو اور اس کی یاد میں گم ہو جاؤ کہ بس وہ ہی وہ ہو یہ خوشو ہے ہماری نمازوں میں یہ نہیں ہے ہماری نمازوں میں ہم سب کرتے ہیں بس خوشو نہیں کرتے الا تھوڑے سے لوگوں کے سوا جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ورنہ حال بہت برا ہے بہت برا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے ہدایت اسی کی طرف سے آتی ہے خوشو اور قضو بھی اسی کی طرف سے آتا ہے ایمان میں تقویت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو مضبوطی دے باری تعالیٰ ہمارے اندر اتنا ایمان کی قوت پیدا کر کہ ہم ایمان لانے کے بعد صحیح راہ پانے کے بعد اس سے ہٹے نہیں اس سے بھٹکے نہیں پیچھے نہ ہٹیں اور ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہو اور باری تعالیٰ تو ہی تو ہے ہدایت دینے والا تو ہی ہے صحیح راہ دکھانے والا اور تو ہی ہے استقامت دینے والا وما علینا اللہ البلاخ